ایک فارمولا ہوتا ہے ڈی گیٹ ٹیک ہے we look up سے بھی بہت زیادہ زبردست فارمولا ہے ڈی گیٹ فارمولا یعنی فارمولے کا کیا نام ہے ڈی گیٹ اس کے پہلے ہم نے ایک بار سکھایا ہے یہ ڈی گیٹ کیسے کرنا ہے تو ڈی گیٹ فارمولے میں یہاں پر ہم ہم سیم سیٹ پہ ہیں فارمولا بھی اسی سیٹ پہ لگانا ہے ڈیٹا بھی اسی سیٹ پہ اب یہ ڈیٹا کافی لمبا بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ نیم ہے اور یہ کنٹری ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی نام لکھیں وہ ہی کنٹری یہاں پر آئے کنٹری کا نیم اپنے یہاں پر آیا ہے تو ڈی گیٹ کیسے لگائیں گے اب یہ پورا ڈی پینڈ کرے گا یہاں پہ is equal to ڈی گیٹ یہ ڈی گیٹ آگیا یہ ڈی گیٹ ہمیں لگانا ہے ڈی گیٹ فارمولا آگیا اور کیا رہا ہے ڈیٹا بیس تو ڈیٹا بیس میں ہم کو یہ پورا ہی ڈیٹا بیس سیلیکٹ کرنا ہے یہ پورا ڈیٹا بیس سیلیکٹ کیا کاما لگائیں گے اب کیا رہا ہے فیلڈ تو ہمیں کنٹری پتا کرنا ہے تو کنٹری کو اوپر پر چوز کرتے ہیں آپ یہاں سے بھی چوز کر سکتے ہیں بات دیکھتی ہے ٹھیک ہے پھر کاما لگائیں گے کاما لگانے کے بعد آپ کیہ رہا ہے نا اس کی کرائیٹیریہ لے لیگے تو کرائیٹیریہ میں ہم ان دونوں کو چلے کرتے ہیں یعنی نیم میں جو لکھے وہی آئے تو دونوں ایک ساتھ سیلیکٹ کیا اب انٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ نم ایک ایرر آ جاتا ہے اب یہ کوئی ایرر نہیں ہے یہاں سے جو بھی نام اپلیں گے وہی انہی کا کنٹری یہاں پہ بتائے گا دیکھیں جیسے رام لکھا یہ رام کی کنٹری انڈیا ہے یہاں پہ رام کی کنٹری کونسی ہے انڈیا یہاں پہ دیکھو دیکھا بھی رہا ہے ٹھیک ہے نا ایک دیفرنٹ کلر دیتا ہوں یہ رام کی کنٹری انڈیا ہوگی لیکن یہاں پہ چینج کرتا ہوں کیسے سویتا جو ہے یہ ایٹلی کی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ اپنے اپنے ایٹلی آ جارہا ہے ٹھیک ہے یعنی سیدھا سیدھا چینج ہو جارہا ہے یہی چیز ڈیفرنٹ شیٹ پہ ہوگی تو کیسے کریں گے جیسے مال لو یہاں پہ ہمارا یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ہم کو لے کے آنا ہے تو یہ کیسے ہوگا تو سیم طریقہ ہے وہی طریقہ ڈی گٹ لگائیں گے یہ ڈی گٹ لگ گیا ٹھیک ہے ویلک اپنے زیادہ سمارٹ ہے یہ فورمولا اور یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہمارا پورا ڈیٹا بیس ہے تو یہ پورا ڈیٹا بیس سلک کر دیا یہی سے پھر کومہ لگا دیں گے اوپر یہاں پہ دیکھی رہا ہوگا آپ کو کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کومہ لگانے کے بعد کیا کرنا ہے جیسے کومہ لگائیں گے تو یہاں پہ آپ کو فیلڈ نیم لے رہا ہے ہم نے کٹری لے لیا کومہ دے دیں گے کومہ دنے کے بعد کیا کرنا ہے یہاں سے یہ ان دونوں کو چلے کرنا ہے کیوں کیا پہ جو بھی نام لکھیں گے اسی کے بیس پر خٹ ہونا چاہیے یہاں پر بھی وہی ائرر ہے اب ایک نام اس میں سے ہم چوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ہم ایک drop down بنا لیتے ہیں سیدھا سیدھا یہاں پہ کیوں نہ ہم ایک drop down بنا دیں drop down بنانا زیادہ صحیح ہے تو یہاں پہ رکھا کرسر کو اور رکھ کر کے کیا کریں گے data tap پہ جائیں گے data tap پہ جانے کے بعد data validation پہ جائیں گے یہاں سے data validation آ گیا اور یہاں سے جائیں گے list پر اور یہاں سے click کر دیں گے اور یہاں پر آ جائیں گے اور یہ پورا data ہم کر لیں گے سنے تو ہو گیا کام ہمارا اب کوئی دکت ہی نہیں نام لکھنا ہی نہیں پڑے گا تو یہاں سے جائیں گے تو جیسے محلوس شیام کا پتہ کرنا ہے تو شیام کا RSA دکھا رہا ہے دیکھیں RSA ہے کی نہیں شیام کا دیکھیں یہاں پہ چیک کرنا ہوگا cross check تو شیام کا دیکھیں USA ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے نا USA ایک different color سے اسے highlight بھی کرتا ہوں دیکھیں شیام کا USA ہے اب یہاں پہ پھر واپس change کریں گے جیسے شیام تھا تو اب ہٹائیں گے یہاں سے نازیا کرتے ہیں تو نازیا کا انڈیا ہے دیکھیں ہے کی نہیں ہے یہ کرنا پڑے گا تو یہ نازیا ہے اور ان کا کیا ہے انڈیا ہی ہے تو ایک دم بالکل correct answer یہ دے رہا ہے ٹھیک ہے نا تو D gate formula different sheet پہ بھی کام کرے گا اور same sheet پہ بھی کام کرے گا اور یہ V look up سے زیادہ advance بھی ہے کیونکہ V look up پہ کیا ہوتا ہے ہمیں ساں left side سے look up کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ left side سے look up کیجئے right side سے اس سے کوئی فرق نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے